مریم نواز نے پاک فوج کے خلاف حرضہ سرائے کی ان کے بیانات کو غیر سنجیدہ قرار دینا کافی نہیں ہے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے دو ٹوک کہہ دیا کہ اسلام آباد میں پریس کانسنس میں امران خان نے تو کسی کا نام بھی نہیں لیا جو لیتے تھے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی حکومت میں آنے کے بعد شہباز شریف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ امران خان کے خلاف کیس کریں گے بیس مہیں تک لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا بہتر ہوگا حکومت لانگ مارچ سے پہلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں بیس تاریخ تک انشاءاللہ اکمی تاریخ کبھی ناؤس ہو جائے گی لانگ مارچ سے پہلے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے جو اس وقت کا حکمران تبدہ ہے عوام میں اس کے لیے نفرت پائی جاتی ہے میں شہباز شریف صاحب کو یہ مشہورہ دوں گا کہ وہ ایسی گستبور سے اچھناپ کریں مریم نواز کی باتوں کو سمجیدہ ہم نہیں لے رہے ہیں یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ان کی باتوں کو سمجیدہ نہ لیا کریں قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں ملک کی بہتری نئے انتخابات میں ہیں فوج سے اچھے تعلقات تھے اور ہیں میاں نواز شریف نے چودہ مرتبہ فوج کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کی سربراہ عوامی مسلم لیق شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو کہا ناہیل حکومت ہم پر مسلط کی گئی صلی اللہ علیہ کے خلاف منشاعت کی اس کے حوالت سے شیخ رشید نے عدالت میں پندرہ گواہ حمدیرانہ صلی اللہ علیہ کو منشاعت فروش قرار دیا لیکن ملزمان پر فرد جرم آئیت نحیم ہونے دی گئی نواز شریف نے چودہ مرتبہ فوج کو اور کل مریم نواز شریف نے چودہ مرتبہ جس نے چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں غیر اخلاقی زبان استعمال کی ہو اس کا نوٹس لینا چاہیے میرے پاک پہنچ سے تلقات تھے ہیں اور رہیں گے اور مجھے اس پر فکر 45 وزیر ہیں اس میں سے 20 کے اوپر کیس ہیں اور ایک ایسا وزیر داخل ہے رانہ صلی اللہ کوٹ میں یہ کہا گیا ہے پندرہ وٹنسز یہ کہتے ہیں کہ یہ منشاعت فروش ہے اصل مسئلہ یہ ہے نہایل حکومت ہے ساری قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں الیکشن ہونے جا رہے ہیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تیاری کریں موسیقی